شیطل اور نیا نگر کے بیچ ایک ایسٹی پی جو ہوتا ہے سیویش ٹیٹمنٹ پلانٹ کا نرمان ہو رہا ہے لیکن وہاں پر گرامینوں کا کہنا ہے جن کے پاس جمین ہے جمین کی رشید ہے یا پھر اس کو بندوبستی کا ملا جیسے بھی ملا ہو سیٹلمنٹ جمین ہو لیکن ان کا کہنا ہے کہ بینا ہمائیں کوئی نوٹس کے بینا کسی انومتی کے یا پھر بینا کسی موابجے کے میری زمین پر اس طریقے سے کام ہو رہا ہے میرا بھی سوال تھا یہ کہ مہاگاما سے لے کے یہ آپ کے ہنوارا تک روڑ کی ستیتھی اتنی جر جر ہے اس پر بھی کچھ بہت دانی کا پاور پلانٹ اور وہاں کے گیٹ پر یوواؤں کا بیروجگار یواؤں کا جمابڑا لگا ہے اور ان کی مانگ ہے کہ اگر جمین ہم نے دی ہے پلانٹ گوڈڈہ میں بنا ہے دھواں یہاں کے لوگ کھائیں گے تو نوکری باہر کے لوگوں کو کیوں گوڈڈہ کے لوگوں کو کیوں نہیں میں بات کرنے کے لئے آج موجود ہوں گوڈڈہ جلا کے مہاگاما ویدھان سوا کے تین وار کے بیدھائک رہے پورو ویدھائک اشوک بھگت صاحب کے حویلی میں سب سے پہلے ان کا ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جنتہ کے مدے پر ڈھے اور سوال آپ بنے رہیے گا ویڈیو میں سب سے پہلے سر ویلکم ہے آپ کا ہمارے چینل میں پہلی بار آپ کا مہاگاما ویدھان سوا چھتر کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے جنتہ پریشان ہے پچھلے تین سال سوال یہ اٹھتا ہے کہ چناؤ جتنے کے بعد آپ کا لکش کیا ہے جنتہ کی سیوہ کرنا جنتہ کے کام کو آگے بڑھانا اس کے لئے آپ کو محنط کرنا پڑے گا کہ اول اکھوار میں میڈیا میں بیان دنے سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کو کام کھڑا کرنا ہوگا آج اسی کا پرنام آپ دیکھے گا کہ مہاگاما ویدھان سوا چھتر میں ساڑھے تین سو کلومیٹر کے لگ بھگ آریوں سے پی ڈیولو ڈی چڑک ہم نے کنورٹ کرائی جو جھارکھنٹ کے کسی بھی بیدھان سوا میں نہیں ہوگا یا بیہار کے کسی بیدھان سوا میں نہیں ہوگا کہ ایک بیدھان سوا کے اندر ہی ایک گیارہ سڑکیں ہماری پی ڈیولو ڈی کی ہو گئی راج اس پر بہت سا کام ہے کچھ ادورہ پڑھا رہا گیا جیسے ہمارا ہی چڑک لی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں میرا بھی سوال تھا یہ مہاگاما سے لے کے ہنوارہ تک روڑ کی شتیتی اتنی جر جر ہے اس پر بھی کچھ بولیے گا دیکھئے کہ ایک گیارہ پی ڈیولو ڈی ہم نے کنورٹ کرائی اس میں ہمارا بھی چڑک تھا کہ ہم نے آریوں سے پی ڈیولو ڈی اس کو لے کے نیا نگر سے ہنوارہ ہوتے ہوئے بسرسکھانی ہوتے ہوئے اس کو رامکول ہوتے ہوئے ہنوارہ میں آکے پھر ملا دینا کام بھی پرارام تھا اور تیجی سی کام چل رہا تو کچھ جگہ ہلکہ پھلکہ تو بیباد ہوتا ہی ہے لیکن اس بیباد کے باپ ہم نے سڑکوں کا چوڑی کرن کر دیا تھا میٹل بھی ایک لیئر بشوا دیا تھا لیکن ہم چنہ ہار گئے چنہ ہار گئے تو کچھ لوگ اچھل کے پھر ٹینڈر کو اس کو کینسل کرا دیا تو آپ کینسل کرا کر کے آج تین سال اس بیدھان سبا کو پیچھاڑ دیے نا میرا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹینڈر کو کینسل نہیں کرانا تھا آپ یہ دی محافظہ کا ماملہ تھا تو محافظہ تو دینا ہے پی ڈی 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 کو دینا آئی ہے آج دے کل دے آپ جلدی سے دلوا دیتے یا جنتہ کو سمجھا دیتے کہ محافظہ کی گارنٹی ہم لیتے ہیں سڑک کے کام کو پورا کرنے دو تو ایسا تو آپ نے کیا نہیں آپ نے تین سال سے کینسل کر دیا اور ابھی آپ کو بتا دیں پرسو ہی ہم نے مخبنتری کو چھتھی لکھی ہے کہ کیول میرا ہی مکانی سڑک کے بیچ میں نہیں ہے جو ہمارا سڑک کا ٹینڈر کینسل ہوا اور کیا کہتے ہیں کہ پیرجپور بھگییا ہمارے سمیہ کا تھا وہ کام چل رہا ہے اسی پر بندی ہم نے مخبنتری سے پوچھا ہے کہ میری سڑک کی کیول نہیں ہے میرا ہی گھر نہیں ہے ہور بھی لوگ ہیں اس کو پورا کرا دیجئے کیونکہ سب سے زیادہ اس سڑک پر آواغون ہوتا ہے ہو نہیں پا رہا ہے دیکھتے آگے آگے کیا ہوتا ہے جب سڑک کی بات نکلی ہے تو آپ کے چھتر کا ایک گاؤں ویکرامپور میں نے اس پر کچھ کوریج بھی کیا تھا اس گاؤں میں اسطحیت یہ تھے کہ 75 سال میں سڑک نہیں وہ آپ کا چھتر تین بار آپ بیدھائک بھی رہے لوگوں نے کہا لوگوں نے آپ پر بھی مطلب کے آروپ لگایا کہ بیدھائک جنہیں بیدھائک پت پہ رہتے ہوئے دھیان نہیں دیا دیکھئے سچائی یہ ہے کہ دوہزار سات آٹھ میں ہم بکرمپور کا چھلک بنانا چاہتے تھے اور بکرمپور گاؤں کا ہم نے پرسہ سے بکرمپور چھلک کی جمین کا ایک وائر کا بھی بیدھان سوا ماملہ اٹھا کر کے اس سمیں نو لاکھ روپیہ ہم نے موابجہ یہاں مانگوائے تھا جلا میں اور جب پرسہ سے نوٹیس ہوا بکرمپور جانے والا چھلک کا جنتہ کو جمین دینے والا جو پرسہ گاؤں کے ہی تھے لیکن کیا کیا کہ اس میں بکرمپور کے ہی ایک آدمی جو جمین کا ہم نے نوٹریفیکیشن کروایا تھا اسی پر باج وجہ ستی گھر بنا لیا گھر بنا دیا تو پرسہ گاؤں کے جمین داتا لوگ اچھل گئے کہ جب وہ جمین دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو میں کیوں جمین دی تو مجھے پھر پیچھے اٹنا پڑا اس کے بعد چھوڑی اس کے بعد آپ کا رائی سنجن جی چنو جوتے اس گاؤں کو گئے رائی سنجن جی ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کر کے اس کو آدرس گاؤں گھوشت کروا ہے کہ وہل گھوشنا رہ گئی بات آگے نہیں بڑی تھوڑا بہت گاؤں گاؤں کے اندر ہوا تو اس کے بعد میں چنو جیتا ہے تو میں پھر اس گاؤں کو گیا ایسا نہیں ہے کہ آرو پمپر لگتا ہے کہ بکرمپور مسلم کا گاؤں ہے اس لئے اسوک بھگت نہیں گیا ہوگا لوگوں کے منمہ یہ دھان لگن میں بکرمپور گیا وہاں کے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ جمین ہم کو تھوڑا سا دے دیجئے ہم اس چلق کو آپ کو نرائنپور ہوتے ہوئے جوڑ دیں گے نہر ہوتے ہوئے آپ کو جان کر یہ تاجیب ہوگا کہ ہم نے دو بار اس روڈ کا ٹینڈر نکالا اور یہاں کے جلاب پرسط کے پتی مننان کو بھی اس گاؤں میں بھیجا کہ کسی طرح جمین دل بادو جی روڈ بن جائے گا تو لوگوں کو سوہیلت ہو جائے گی کچھ لوگوں کو رائینتی کرنے والے کے من میں تھا کہ اسوک بھگت اس گاؤں میں روڈ بنا دے گا تو کوئی ان کو دل دل لگا کے کنسل کرا دو یہ چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایک چیز جب بات نکل رہی ہے کام کی تو ابھی ایک ہفتے پہلے کی یہاں پر کام ہو رہا ہے میں اس پہ کوریج کیا میں نے دو دو دن کوریج کیا اس پہ بھی میں آپ سے کچھ سوال جاننا چاہوں گا شیطل اور نیا نگر کے بیچ ایک ایس ٹی پی جو ہوتا ہے سیویش ٹیٹمنٹ پلانٹ کا نرمان ہو رہا ہے لیکن وہاں پر گرامینوں کا کہنا ہے جن کے پاس جمین ہے جمین کی رشید ہے یا پھر اس کو بندوبستی کا ملا جیسے بھی ملا ہو سیٹلمنٹ جمین ہو لیکن ان کا کہنا ہے کہ بنا ہمیں کوئی نوٹس کے بنا کسی عنومتی کے یا پھر بنا کسی معابج کے میرے زمین پر اس طریقے سے کام ہو رہا ہے ہاں یہ معاملہ ہم بھی دیکھے ہیں اور اس کو ہم تگلکی فرمان کہیں گے ایسا نہیں ہے کہ سیتل گاؤں میں اور جمین نہیں ہے پرتی قدیم پچاس بھگا کے لگوک جمین ہے اور یہ دو جہ انہیس میں ہم نے ٹینڈر نکالا تھا کہ ہنوارہ سے لے کے دگی تک پائپ لائن سے پانی پہنچانا یہ ہم لوگوں نے اس میں نکال دیا تھا ٹینڈر ٹینڈر بھی ہو گیا تھا لیکن سرکار گئی تو ٹینڈر دب گیا لیکن پھر ادھر ٹینڈر ہوا اس کا تو جمین جو اس کا لیا تو اس کو تو پروپر نوٹس جلا پرشاشن کو دینا چاہیے لیکن نوٹس نہیں دیو کہ اس کے نوٹس کو ہمارے خیال سے لوگ داب دیے اور اس کو جمین اس کا لیا لیکن پچپن سال جس کا جمین پر اپنا کب جا رہا ہے پچپن ساٹھ سال سے کب جا ہے بے گہر نوٹس کے آپ کسی کی جمین لیتے ہیں جلا پرشاشن یا تو اس کا جو بندوست تھا آپ توڑنا تو نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ نے کھیتی کے لیے جمین دیا تھا اب وہ اس کا بوپیوگ کر رہا ہے کھیتی کے کام بوپیوگ کر رہا تھا تو پھر آپ بندوست کسی تھوڑ دیے ہمارے خیال سے یہ معاملہ یدی ہائی کورٹ جائے گا تو پرشاشن کو جواب دینا پڑے گا کہ کین پرستطی میں آپ نے اس گریب آدمی کا جمین یدی توڑ لیا ہے ایکوائر کیا ہے جب ایکوائر کیا ہے یا تو بس بندوستی توڑا ہے تو بندوستی توڑا ہے تو غلط طریقے سے توڑا ہے یدی ایکوائر کیا ہے تو آپ نے موافجہ کا نوٹیس نہیں دیا ہے جبکہ اس کو سڑک کے جمین میں موافجہ مل چکا ہے معاملہ ہائی کورٹ لوگ گئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں آگیا کہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ تین سال بیت چکے ہیں آپ کے چھتر میں اب اسوک بھگت جی پھر سے چنووی میدان میں آئیں گے کیسی تیاری ہے آپ کی ہمارے سنگٹھن کا کام ہی ہماری تیاری ہوتی ہے اور ابھی لوگ سبا کہے چنوو اس کے پہلے ہمارا تیاری کام چل رہا ہے بوتھوں کا کام ہو پرخن مکھیالہ میں درنا پردرسن ہو بائیس کو ہماری جیلہ میں پردرسن ہے سرکار کے بیرود میں یہ کام باکھو بھی ہم سب کرتے جاتے ہیں اور سمیہ آئے گا تو گون گون جائیں گے جنتہ کو جاگریت کریں گے جنتہ سے کہیں گے کہ بکاس کی گاڑی کہاں ٹک گئی ہے پھر سے آپ کو کوجنا ہوگا ایک چیز سر جب جنتہ کی بات آ رہی ہے تو ایک آپ کے جلے میں جلا مکھیالہ میں ایک بہت بڑا پلانٹ بنا ہے اڈانی کا پاور پلانٹ اور وہاں کے گیٹ پر یوواؤں کا بیروجگار یواؤں کا جمابڑہ لگا ہے اور ان کی مانگ ہے کہ اگر جمین ہم نے دی ہے پلانٹ گودہ میں بنا ہے دھواں یہاں کے لوگ کھائیں گے تو نوکری باہر کے لوگوں کو کیوں وڈا کے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھئے اڈانی پاور آیا ہے اس میں ہم جمین ادھگرن کی کمیٹی میں جلے کی کمیٹی میں ہم بھی تھے نرنے ہوا کہ بھارت سرکار نے دو ایکڑ جس کی جمین گئی ہے اس کو نوکری اڈانی میں ملے گا اور جس کا ایک اکڑ گیا ہے تو اس کو اڈانی میں نہیں الگ جو اس کا جو کمپنی سب ہے سب کمپنی میں کام لگائیں گے کام کچھ لوگ کر رہے تھے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن بھیکتی اڈانی میں جو ہم نے دیکھا ہے اڈانی کے اوفیر سے اس میں میری بات ہوتی تھی پدادیکاری سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ دی نوکری آٹھ سو سے زیادہ نہیں ہے نو سو کے لگبھگ ہمارا جمین داتا ہے بات سمجھئے ہر لگبھگ جمین داتا میں ہم نے سات سو کور نوکری ابھی تک جو میری جانکاری ہے سات سو کور نوکری دے چکا ہے اور پچاس لوگوں کو اس نے ٹریننگ میں بھیجا ہے کہ اس ٹریننگ کر کے آئیں گے تو ہم وہ پھر لیں گے اس اڈانی کمپنی میں وہ لے لے گا اور ہمارا جو اپنا بیکتی کا تنوان ہے کہ اڈانی کمپنی میں یدی سارا دیکھ لیجئے گا جوڑ گھٹا کر کے سو سے زیادہ نوکری ہائی نہیں کیونکہ پاور پلانٹ تو اٹومیٹک پاور پلانٹ کا جمعہ آ گیا وہ جو انٹی پی سی پرانے جوانے کے تھا بڑھل گیا اٹومیٹک پلانٹ ہے سو سے زیادہ نوکری ہائی نہیں اور شاید اس کی بیکنسی درحال میں بھی نکلی تھی جس کو پھر شاید روک دیا گیا کیونکہ ایکسپرینیس لوگ وہ کوج رہا تھا اس پیچھ میں جلے میں ناٹک منڈلی بھی ہے ہائی چیز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سو لوگوں کی نوکری ہے لیکن وہاں پر لگ بگ پانچ ہجار یوہوں کو بلا کر آپ کی چھتر کی ہی بیدھائک ہیں دیپیکہ سنگھ پانڈے جی وہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ نے ڈوکومنٹس جمع کیجئے دیکھئے جو میری جانکاری ہے کہ انہوں نے گاڑی بھیج بھیج کر کے جواہوں کو لے گیا ہے گڑڈا کہ چلو آڈانی کو گھیریں گے اور اس سے بارتہ کریں گے لیکن این ٹائم میں وہ آڈانی سے ہٹ کے جلا مکھیالے میں جلا پرساسن کے ڈی آ ڈی آ ڈی آ میں آ کے فارم جمع لیتی ہے اور لگ بگ ہتتر سو فرم لیتی ہے لیکن وہ فارم گیا کہاں سوال ہے کہ نیو جن کارجالے میں وہ فارم لے گا کیا کیونکہ جو بھی نیو جن کارجالے میں لڑکا بیدیار تھی ہے اپنا وہاں کرااتا ہے انکیت نیو جن تو اس کا اپنا اوریجنل ڈیکومنٹ دیکھتا ہے اس کے نیو جن کی فارم پر جمع ہوتا ہے تو آپ نے نیو جن کارجالے میں فارم دیا یا آڈانی میں فارم دیا یا ڈی سی کو فارم دیا یا یہ فارم کسی چنہچور دکان پر چلا گیا کیا ہے بیدھائی کسی چکت بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ فارم یہاں جمع دیا یا موکمنٹری سا آپ نے ملا اور ایک کاغج پنے میں دے دیا کہ ہم نے نیو جن کسی فارم لے لیا لیکن وہ فارم گیا کہا کیا موکمنٹری کو دیا نہیں دیا تو فارم جہاں بھی ہے ہم ایک ہی آگرہ کریں گے کہ اس کو پروپر چینل میں جا کر کے نیو جن آپ پلے انٹری کروا دیجئے تاکہ آگے لوگوں کو نوکری کا راستہ صاف ہو اور ایسے بھی آپ کو یہ جان کے تاجیوب ہوگا کہ جو گھڑا میں نیو جن کارجالے میں نوکریوں ملی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو نیو جن کے مادی ہم سے 20-21-22 یعنی تین سال میں 60-65 مات پرائیویٹ میں نوکری میں گیا ہے ہمارے سمیہ میں ہجاروں تھا کم سے کم سال میں ایک ہجار لڑکے جاتے تھے بیروزگار یہاں سے نیو جن کر کے دوسرے پردیس میں کہاں ملتا تھا یا کمپنیاں میں کہاں ملتا تھا لیکن اس میں تو کمپنی ہی نہیں آ رہی ہے جو پولیسی راج کا آپ نے بنایا ہے آپ نے جو ماحول کھڑا کر دیا جو ایک بکاس کا ماحول کے بول سڑک بنا دینے سے نہیں ہوتا ہے یا بجلی دینے سے آپ کو انڈرسٹی کے لئے آگے بڑھنا چاہیے آج کوئی انڈرسٹی آتا نہیں ہے گھڑا جلا میں تو بکاس کہاں سے ہوگا تین سال ابھی آپ لوگ بپکچ میں بیٹھے ہیں مہاگڑھوندن کی سرکار ہے ہیمن سورین مکھ منتری ہیں کیا لگتا ہے تین سال میں آپ اپنے راج کو کہاں دیکھ رہے ہیں کتنا پرسنٹ دینا چاہیں دس میں سے کتنے مارس ہیمن سرکار کو دیکھئے مارس دینے کا سوالی نہیں اٹھتا ہے کہ جو گھوشنا انہوں نے کیا پورا کونشہ کیا آپ نے کتنا اچھا یوجنا چل رہا تھا مکھ منتری کرسی ارسواد یوجنا جو رگبرد جی نے لائے تھا کسانوں کے لیے کہ پانچ ہزار روپیہ ایکڑ اب پانچ ایکڑ تک جو کسان ہے جمین کو اس کو پانچ ہزار روپیہ ایکڑ دیں گے آپ نے بند کر دیا اور آپ نے کیا کیا ہاتھ میں گنگا جل لیا سپت کھایا کانگریس کے لوگ اور جیمم کے لوگ کہ ہم سپت کھاتے ہیں کہ کسانوں کا رین ماپ کریں گے اور لگبک چھے جار ساڑھے چھے جار کڑو کسانوں کا رین تھا اور آپ ماتر نو سو کڑو روپیہ ماپی کر کے کہاں ڈی بی آ گیا ہے اور حلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کسان کا رین ماپ کر دیا ہمت ہے تو کھول کے بتائیے کہ ہم نے کیا آپ نے نہیں کیا آپ بجلی کے چھتر میں جو کام چل رہا تھا کسانوں کے کھیت تک بجلی کام کو کنیکشن پہنچانا تھا آپ نے اس کو بند کر دیا آپ روزگار کا تو سادھن بڑھا نہیں سکے آپ نے بیروزگاروں کو کہا کہ جو گریشوان ہے اس کو پانچ ہزار دیں گے جو پی جی ہم اس کو سات ہزار پی مینہ دیں گے آپ نے دیا کیا آپ نے پارا ٹیچر کو چناؤں میں کہا کہ ہم آپ کو مان دے دیں گے آپ نے دیا کیا آپ نے آنگنواری سیوکا کو کہا تھا کہ ہم دس ہزار کریں گے کرا کیا آپ نے چوکیدار کو بولا کہ جو نوکری ہائی کورٹ نے کینسل کیا ہم پھر سے رکھیں گے آپ نے دیا کیا نئی بیکنسی کو آپ نے کیلیر کیا کیا تین سال سے 1932 کا ختیان رٹ رہے ہیں لیکن نیوجین نیتی میں آپ کا کیا ہے چھوڑی ہے نیوجین نیتی کہ ابھی حال میں ہی آپ کو پندرہ نومبر کو جوائننگ آپ نے دیا ہے سہای کا بیانتا کہ جل سرساندان بیبھاگ میں سہای کنتی ہے کہ 232 نوکری 232 نوکری میں آپ یہ جان کر تاجب ہوگا کہ ایک آسی نوکری کے بل بیہار UPR مد پردیس کے لوگ اور راجتان کے لوگ ہیں جو SCST کا بھی جو کوٹا تھا اس پردیس میں اس کو بھی آپ نے پورانی اس کو آدھے سے کم کر دیا نو SCST کو آپ نے ریئر بسن فالو کیا OBC کا فالو کیا نوکری آپ نے 83 نوکری آپ نے 232 میں بیہار والے کو دے دیا اور یہاں کے گریب جنتہ کو آپ کہتے ہیں کہ ہم انہیں 32 کا جنزونا روز دکھا رہے ہیں ارے ہمت ہے تو لاغو کرو سنے 32 لاغو تو بابولال منڈ جی میں کیا تھا کوٹ سے ٹوٹ گیا اب یہ دی لاغو کرنا تھا آپ کو تو آپ سب سے پہلے سپریم کوٹ جاتے سپریم کوٹ میں بہت کرتے سپریم کوٹ آدیس دیتا تو آپ کیندر کی سوچی میں سوچی سوچی میں جوڑ سکتے تھے یا تو سپریم کوٹ آپ کو ڈائریکٹ آدیس دیتا تہینا آپ کو تو کرنا نہیں ہے یہاں کی جنتہ کو لٹکا کے جن جنا ترما دیا ہے لٹکائیں گے بھٹکائیں گے لٹکا بھٹکا کے پھر ووٹ لیں گے اسی کھیلا میں آپ رہتے ہیں ایک آروپ آپ کی پارٹی پر لگتا آ رہا ہے کہ سرکار کو کام نہیں کرنے دی کہیں ایڈی کے چھاپے کسی نیتا پر مروائے جا رہے ہیں کہیں سی بی آئی کے تو کہیں انکم ٹیکس والوں کے اس پہ کیا کہیں گے اچھا ایک چیز بتائیے پنکج مسلا مکھ مانتری کا پرتنی دی دبنگ پرتنی تھی بیس کڑو روپیہ اس کے گھر میں بی جی پی والے رکھے گئے تھے کیا آرہو جو آئی ایس آفسر تھی بائیس کڑو روپیہ نکلا تو کیا ایڈی جو گھوٹالا کرے اس کو پکڑے نہیں چاہے بیپکچ کیا ہے کوئی بھی ہے ہم گھوٹالا کرے ہم کو مت چھو تو آپ نے گھوٹالا کیا ہے تو آپ کو ایڈی کا سامنا کرنا پڑے گا اب مکھ مانتری جی کتنا دینے ابھی تو ایڈی پوچھا ہے ابھی تو اس کا ایک فیس کھلا ہے ایک سے کہ آپ کے سیل کمپنی ہے آنے والے سمیہ میں جنتہ سب آپ کے نجر میں آ جائے گا کہ کون کتنا اوڑا لٹے رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ کما کر کے یہاں کا چنوہ پھر جیت ہے لیکن جنتہ یہاں کی اس وار اصوک بھگت جی جو مہگامہ سے ویدھان سوا پھر سے دوبارہ لڑیں گے ان کا کیا مددہ ہوگا آپ کے چھتر کی کیا کیا مل سمسیاں ہیں لوگ جاننا چاہیں گے دیکھئے سب سے بڑی بات ہے کہ اب لڑے گئے تو یہ تو پارٹی تے کرے گی میں نہیں لیکن بھارتے جنتہ پارٹی کے کارج کرتا کے ناتے کہیں گے کہ جو بکاس کے گتی ہم بجلی کے چھتر میں دے اس کو لوگ کو ہم نے موڈیفائٹ کیا ہم نے وہاں بچوں کے کھیلنے کا بھی سامان لگا ہے ہم نے کسٹروہ کے کسٹروہ میں پہلی بات جیم کا سامان لگا ہے تو جو بکاس کے کام تو جو سچائی کے کام تھے جس پر ہم چیک دیم کا نرمان ہو تلاب کی خودائی ہو باند کی خودائی ہو یا نہر آپ گھڑڈا میں دیکھتے ہوں گے نہر کا نرمان ہم نے کروایا ہے جو آج 20 سال سے 50 سال سے پینڈنگ تھا اس کو ہم نے کروا دیا کام رہ گیا کہ میں چیزے کی یہ سچائی بول چھتر ہے سچائی کے لیے یہاں زیادہ سے زیادہ کام کھڑا کرنا ہوگا ہر طاقت لگا دینا ہوگا اسی طاقت کا پرنام بھی تھا کہ گھڑڈا جلا کو دیس میں دوسرا اسطان سچائی کے چھتر میں ملا یہاں جو کام کھڑا ہوا 18191920 کے اندر ہم لوگوں نے جو سچائی کے چھتر میں کام کھڑا کیا دیس میں دوسرا اسطان ہوا چار لاکھ روپیہ پرائز بھی جیت کے آگے لیکن اس کے بعد جو کام بند ہوا تین سال میں تبھی کھڑا نہیں ہے تو سچائی کا چھتر پچھڑ گیا سڑک کا چھتر پچھڑ گیا بجلی سب اسٹیشن تو ہم نے بنا دیا بجلی دینا تو آپ کا کام ہے آپ بجلی دے نہیں رہے ہیں روز گھوشنا کر رہے ہیں کہ ہم بجلی بیل ماپ کر دیں گے کہاں گیا بجلی بیل ماپی کی یوزہ تو آپ کسی بھی بودھوں کا آپ چھوڑ لیجی چھوڑ دیجئے آپ راسنکار آپ نے گرین راسنکار گریبوں کا دس لاکھ بن بایا ہے لیکن آپ پانچ مہنے سے اناج نہیں دے رہے ہیں کسی گرین راسنکار کو چھوڑیے گرین راسنکار کی بات چھوڑیے آپ نے بنایا تھا مخبنطری جی نے بنایا تھا مخبنطری جی نہیں دے رہے ہیں جو بھارت سرکار پردھان ملتری کی یہاں پر گریبوں کے لیے چاول یہ جان کر آپ کو تاجیب ہو گیا کہ ہر تین مینے کے بعد یہاں تو گے ہوں گیا بجا آتا ہے یا چاول گیا بجا آتا ہے یہ چاول آتا کہاں ہے اب پوچھو اس سے تو جواب نہیں دیتا ہے کہ میں نے ایڈیجیسمنٹ کریں گے پردھان ملتری تو چھوڑ دیے پردھان ملتری پورے دیش کے لیے چھوڑ دیے لیکن یہ چاول کہیں نہیں کہیں گھپلا باجی تو ہو رہا ہے اور اب تو ڈیلر بھی بولنے لگا ہے کہ بہت دوہن ہوتا ہے سر آنے والا سمائے ہم لوگ اس لئے کمر کس رہے ایک چیز اور پچھلے تین دنوں کے اندر مہاگامہ میں نو انٹری کی وجہ سے یا پھر نو انٹری نہ لگنے کی وجہ سے درگھٹنا ہو رہی ہے تین دو لوگوں کی جان چلی جا چکی ہے جبکہ نو انٹری کاغچ کے پرنوں پر درج ہے کہ انہیں نو انٹری یہاں پر رہے گی اس پر کیا کہیں گے دیکھیں وہاں کا جو سمسیا ہے کہ صبح صبح زیادہ ایکسیدنٹ ہوتا ہے ہم اپنے سمائے میں بیریئر بنوا دیئے تھے چھوٹا چھوٹا اور نو بیریئر مہاگامہ میں بنوا دیئے کہ گاڑی کی سپیڈ کم ہو روڑ تو انہیں روڑ تو بن گیا لیکن آپ کو دھیان دیکھ کر کے اس کی سپیڈ بریکر بنانا چھوٹا چھوٹا بریکر ساتھ آٹے ایک ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی آپ کا سپیڈ نہیں پکڑ پایا تیس سے زیادہ سپیڈ یہ چنتہ کرنی چاہیے تھے تو وہ بیریئر آپ نے ہٹا دیا تو ایکسیدنٹ تو بڑھے گا نو انٹری سمسیا کا حل نہیں ہے اس کا کارن اس لیے ہے کہ آپ نو انٹری کے بعد بھی تو موٹر سائکل اٹرک چلے گی اور سپیڈ میں چلے گی تو آپ بیریئر بنوا دیئے اس میں پتلا پتلا جو روکنے کا ہوتا ہے سپیڈ بریکر آپ بنوا دیئے مہاگما کا سپیڈ گاڑی کا گھٹ کر کے تیس کلومیٹر ہو جائے گا کوئی ایکسیدنٹ نہیں ہوگا سادھاران سا اپائینے کر کے روز ادھر 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 لنبا چوڑا دینا تو ہمارے ساتھ موجود تے بھارتی جنتہ پارٹی سے تین وار بیدھائے کرے گوڑڈہ کے مہاگاما بیدھان چھیتر سے اسوک بھگت جی جنتہ کے مددے پر اور یہاں کی جو راجنیتی کسٹیتھی ہے سب چیزوں پر ہم نے بات کی آپ دیکھ رہے تھے ہو جاگر میڈیا میں آپ کا دوست ابولی شیرم جہند